بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو قوم سبا پر اللہ کا عذاب اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمتن کی مالک تھی حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدہ خاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے لیکن اس کے برقص وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ ساف کرتے تھے بعض ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک سالے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کا ایک مقام کو ساف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غزب ڈھائے اور تُس سے اپنی نعمت چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاک اڑایا اور مغررانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو جب تک سرساک جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈھائیا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا یہاں تک ایک کہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام وضعہ ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانت دھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے کفرانِ نعمت، قیہت اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں سورہ ناحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں رشاد ہوتا ہے اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا صرف ان کے ان عامال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو چھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قومِ سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراد کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کے خاطر پلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معارب تعمیر کیا ہوا تھا سراف اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اسی بند میں آ کر واپر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قومِ سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغ لگائے اور کھیٹی باڑی کو رونت پخشی ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چھک سر پر ٹوپی رہ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوپری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوپری تازہ پھلوں سے بھر جاتی لیکن نیمتوں کی کسرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہمکانہ انتماس کیا جس کا ذکر سورہ سباہ کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدایہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اعتماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں بے نواہ لوگوں عمرہ اور سروت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کریں ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خوشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہرائی چون نے مغرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اس سے ایک بڑا سلاب آیا جس میں تمام دیہات، عبادیاں، مال، مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں گھر کو کر نابود ہو گئے ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جاڑیاں بچی تھی خوش الہان پرندے وہاں سے کوچھ کر گئے جبکہ علوموں اور قوموں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے کھنسلے بنائے تھے اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر سترہ میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں